اسلام علیکم سلوڑن انٹر میڈیئر پارڈوان اسلامیت اتجاری آج ہم شروع کریں گے باپ پنجم یعنی پانچ ماں باپ ہم اس کا شروع کریں گے جس کا نام ہے اسلامی معاشرہ قرآن پاکی سرعہ الحجرات آئیس نمبر تیرہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں انہ من مقمنون اخوات منق بے شک سب اہل ایمان بائی بائی ہیں تو اسلامی معاشرے میں اس آیت کا یہاں پر دکھر کیا گیا اس لیے کہ ایک معاشرے میں مسلمان جب آپس میں مل کر رہتے ہیں تو وہ آپس میں کس طرح سے اپنے رشتے نہیں باتی ہیں ان کے حقوق اور فرائز کیا ہوتی ہیں تو اس چیپٹر میں ہم اسی چیز کو ڈیٹیل سے پڑیں گے لہذا ہم شروع کرتے ہیں آج اپنا چیپٹر نمبر پانچ جو کہ پیج نمبر وان ٹونٹی سیون سے شروع ہو رہا ہے اس کا سب سے پہلا ٹاپک پیج نمبر وان ٹونٹی ایٹ سے اسلامی معاشرہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ معاشرے کا مفہوم کیا ہے لفظ معاشرہ اشرت سے نکلا ہے جس کے معنی ہے زندگی گزارنا مل جھل کر رہنا سماجی علوم کی اصلاح میں معاشرے سے مراد افراد کا ایسا اجتماع ہے جو کسی مشتر کا مقصد کے حصول کے لیے منظم ہوا ہو یعنی عام طور پر اگر صرف بات کریں ہم معاشرے کی تو معاشرہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مل جھل کر مطلق لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ سوسائٹی استعمال کیا جاتا ہے یعنی انسانوں کا ایسا منظم گروہ جو مطلق عامور کو سر انجام دیتے ہوئے ایک ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے یہ جیسے معاشرے کی ڈیفینیچر معاشرہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے وہاں ہندونیزم کا معاشرہ ہو سکتا ہے عیسائیت کا یهودیت کا ہر ملک میں دنیا میں ہر علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک معاشرہ ایک کمیونٹی ایک سوسائٹی جو ہے وہ قائم کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان اپنی زندگی جو ہے وہ اکیلے نہیں گزار سکتا یہ تیسے معاشرے کی ڈیفینیچن یا اس کا مفہوم کہ معاشرہ اگر آپ نے پوچھا جائے کہ معاشرے کی مراد کیا ہے تو معاشرہ وہ جگہ ہے جہاں پر مختلف افراد آپس میں مختلف امور کو سرانجام دیتے ہوئے اپنے زندگی گزارتے ہیں اسے معاشرہ کہتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اسلامی معاشرہ کے اسلامی معاشرے سے کیا مراد ہے ایسا معاشرہ جہاں پر مسلمان لوگ آپس میں اپنے تمام امور کو سرانجام دیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں اور ایسا علاقہ جہاں پر رہنے والے لوگوں کی تداد یعنی ان لوگوں میں مسلمانوں کی تداد زیادہ ہو تو وہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا جیسے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں مختلف مظاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں لیکن یہاں پر اکثریت کس کی ہے یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ہم یہ کہہ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ریاست میں مختلف علاقوں میں کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے تو زیادہ یہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کرتے ہیں تو اسی طرح ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ انسانوں کا وہ اجتماع جو انسلام کی عالم کی اعتمادنی تحجیبی سیاسی اقتصادی دینی اور مذہبی بنیادوں کے مطابع اور اسلامی طرز زندگی کو اپنی منظر اور مقصد قرار دے اسلامی معاشرہ کہلاتے ہیں یعنی انسانوں کا ایسا گروہ جو کہ مل دول کر اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے تمام بتائے ہوئے سلو کے مطابع گزارے کو اسلامی معاشرہ کہا رہے گا وہ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے افراد کی زندگیوں میں اسلامی روایات اور حصوصیت کی نمائے جلک نظر آئے یعنی اس معاشرے میں اسلامی معاشرے کی اسلام کی جو حصوصیت ہیں ہم واضح طور پر نظر آئیں جس معاشرے میں ایک صدیت مسلمانوں کی والے لیکن وہ اسلامی روایات اور حصوصیت سے محروم ہو اور وہ ان کے حصول کے لئے کام بھی نہ کرے وہ مسلمان کا معاشرہ تو کہلا سکتا ہے لیکن اسلامی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کے افراد اپنے مقصد حیار کے حصول اور تکمیل کے لئے کوشاہ ہی نہیں یعنی ایسا معاشرہ ایسا لوگوں کا گروہ جو کہ مسلمان تو ہوں لیکن وہ اسلام کی جو حصوصیت ہیں اسلام کے جو بنیادی حصول ہیں ان کو نہ اپناتے ہوں تو وہ مسلمانوں کا معاشرہ کہلائے گا وہ اسلامی معاشرہ نہیں کہلائے گا فار ایک زیمپل ہم اپنی یہ ایڈیا کی اپنی سوسائٹی کی ایک زیمپل لیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں لیکن اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے نماز قائم نہیں کرتے اپنے اسلامی معاشرے میں وہ تمام کام سر انجام نہیں دیتے جو کہ اسلام نے جس طرح سے معاشرے میں رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے یعنی دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا دوخہ بازی نہ کرنا امانت میں خیانت نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا اپنا لباس جو ہے اور اپنا اٹھنا بیٹھنا یہاں تک کہ کمانا حالہ رضا کمانے میں ہمارا جو کردار ہے وہ کس طرح سے معاشرے میں واضح ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں تو اگر یہ تمام چیزیں اسلام کے حصولوں کے مطابق ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم ایک اسلامی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم مسلمان ہیں لیکن ہم ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم لیبرٹی کو لے کر چلتے ہیں ہمارے جو ایک شرم و خیاء کا اسلام نے جو ہمیں تکادہ دیا ہے ہم اس کو پورا نہیں کرتے ہیں ہمارے بچوں کی جو ایڈوکیشن ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے روایات جو ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مسلمانوں کا تو معاشرہ ہے لیکن وہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں ہے لہذا اسلامی معاشرے کے لئے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہونے کے ساتھ اسلام کی روایات کو بھی سرانجام دیں جس کے مطابق وہ اسلامی معاشرہ احلاس سکے اب ہم دیکھیں گے یہاں پر اسلامی معاشرے کی نمائع حسوسیت کی یعنی اسلامی معاشرے کی کون سی حسوسیت ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے معاشروں سے الگ ہے ڈیفرنٹ ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے وہ اسلامی معاشرے کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد وہ طرز دن کی ہے جس کے نقوش قرآن اور سنت سے محوظ ہے یعنی اسلامی معاشرے کی بنیاد وہ دن کی ہے جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق چلتی ہوں قرآن حکیم اہل ایمان کی زندگیوں کا ولی مقصد خدا کی سرزمین پر خدای احکام کا نفاظ بیان کرتا ہے یعنی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان یعنی اہل ایمان جو ہیں ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا اس دنیا میں اول انسات پہلا مقصد کیا ہے کہ وہ خدا کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں ان کو نفاظ کریں یعنی ان کے مطابق اس سرزمین کو چلائیں اس لئے اس نے انسان کو ارضی خلیفہ کی حیثیت دنیا میں بیجا تاکہ وہ خود بھی اس کے احکام کو پورا کرے اور معاشرے کو بھی اس کے مقرر کرتا حدود کا پبند بنانے کی کوشش کرتا رہے ہیں جس معاشرے کے افراد اپنے مقصد حیاء کے حصول کے لئے کوشش کرنے والے ہوں اس اسلام معاشرے کی امتحادی حصولیت دردد ہوتی ہے یعنی ایسا معاشرہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے زندگی کو اسلام کی بتائے ہوئے حصولوں کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہوں اس معاشرے میں یہ حصولیت پائی جاتی ہوں گی نمبر ایک توحید باری تعالی کہ اسلام معاشرے کی بنیاد اسلام پر ہے اور اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خاکمیت اعلیٰ کا اقرار اور اس کے ہر حکم پر عمل پر آوانا ہر مسلمان کے لئے لادیم ہے احکام خداوندی کی عطائد ہر امیر اور غریب کے لئے یقصان یعنی ضروری ہے یہی خدا پرستی اسلام معاشرے کی نمائی حصوصیت ہے یعنی ایسا معاشرہ جہاں پر خدا کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو ہی واحد مبود مانا جاتا ہو اور واقعی خداوں کی عبادت کو جو ہے وہ ترک کیا جاتا ہو اس کو بڑا سمجھے جاتا ہو اسے لوگوں کو روکا جاتا ہو تو یہی وہ معاشرہ ہے جو کہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا فائر نمبر ٹو پر ذکر الہی کہ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کی زمان پر ہمیشہ ذکر الہی جانی رکھتا ہے ہر کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کسی بھی مقصد کے حصول پر الحمدللہ کہنا یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور کسی بھی کائنات کی خوبصورت چیز کو دیکھ کر شہکار کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنا ذکر الہی کے جانی رکھنے کی دلیل ہے افراد معاشرہ کی ملاقات پر اسلام علیکم رحمت اللہ کی مطلمانوں کی ملاقات کا امتیادی نشان ہے یعنی ایک اسلامی معاشرہ وہ ہے اس کے نشاندے ہی کس طرح سے ہوگی یعنی اگر ہم کسی ایک علاقے میں چلے جاتی ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے یہ اسلام یا پھر کسی دوسرے مدر کو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تریف کرتی ہیں مطلف کاموں میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صناح بیان کرتی ہیں ایک دوسرے سے ملتے وقت اسلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے کو رحمت کا اللہ کی رحمت کی دعا دیتی ہیں تو یہ دیکھنے والا انسان سمجھ جائے گا کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگ وہ مسلمان ہیں نمبر تین عقیدہ رسالت عقائدہ اسلام میں توحید کے سارے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لازم قرار دیا گیا ہے یعنی اس بات کا اقرار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہے اللہ رب العزت نے اپنی عقائد کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقائد سے مشروط کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری عقائد کرے گا وہ تب تک اپنی عقائد کرے گا جب تک وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقائد کرے گا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت نہیں کرتا لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت کرتا ہے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطایت کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت کے ساتھ مشروط کر دیا یعنی اُت کے ساتھ جوڑ دیا سورہ النساء آیت نمبر اسی میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمَئِيُّ تِعِرَ رَسُولَ فَقَدْ عَتَىٰ اللَّهُ اور جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت کی پاس اسی نے علاقی عطایت کی اقامِ خداوندی کی تفصیل اور ان کی عملی تصویر آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سریعتِ طیبہ میں نظر آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ غرامی ہے لَا يُکْمِنُو خَدُوكُمْ حَتَّىٰ يَقُونُ حَوَاهُ قَبِيًا لِمَا جِتُو بِهِ کہ تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا حتیٰ کہ اس کی خواہشِ نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابعہ نہ ہو جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق اپنے دن کی گزاریں اسلامی معاشرے کی امتیادی حسوسیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والوانہ اقیقتت اور محبت اور ان کی اتائیت گزاری ہے یعنی اسلامی معاشرے کی جو اہم ترین حسوسیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیقت کا اتھار کرتے ہیں عدل اور انصاف اسلامی معاشرے میں عدل اور انصاف جو ہے وہ اس کو دوسروں سے خاص کرتا ہے یعنی دوسروں سے نمائع کرتا ہے عدل اور انصافی کی بدلت، افراتفری، انتشار، بد امنی، لاکنونیت اور کتنا فضاء جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہاں کسی کی عزت، جانمال اور اس کی حفاظت کی زمانت نہیں دی جاثے گی لہذا اسلام دہا وہ امن اور سلامتی کا دین ہے لہذا اس نے معاشرے میں امن اور سکون کو قائم رکھنے کے لئے عدل اور انصاف کا حکم ارشاد پر روائے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ رجرات آیت نمبر نو میں وَاَقْسِطُ اِنَ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ اور تم عدل کرو بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی اسلام معاشرے کی جو اہم ترین حسوسیت ہے جو اسے دوسروں سے علاق بناتی ہے وہ ہے عدل اور انصاف کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور امان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عدل قائم کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل قائم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اسی طرح نیکس پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اریانی اور فہاشی کا تدارک یعنی اریانی اور فہاشی یعنی ایاشی کرنا اور بے ہیائی کرنے کو ختم کرنا اسلام نے ہر ورائزیں بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے فرمانے خداوندی ہے سورہ الانام آیت نمبر ایکزوئی کامن میں فہاشی اور بے ہیائی کی کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ فہا وہ ظاہر ہوں یا چوری چھپے یعنی تہہے تم لوگوں کے سامنے ان کو سارا انجام دے یعنی لوگوں سے چھپ کر ایسے کاموں کے نزدیک بھی نہ جاؤ تو ایسا معاشرہ جہاں پر ایاشی اور فہاشی جو ہے وہ نہیں ہوتی وہ کیا کہلائے گا وہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا یعنی کہ اسلامی معاشرہ میں فہاشی اور اریانی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے عورت کو پردے میں رہنے کے حکم دیا گیا ہے اور مخلوط مجالس میں آنے کی ممانت کر دی گئی ہے یعنی ایسی مجلسے جہاں پر بے ہیائی ہوتی ہو وہاں پر آنے سے منع کیا گیا ہے انتہائی بریگ اور اریان لباس پہنے پر ببدی آئیت کر دی گئی ہے بے ہیائی اور بدکاری کے تذکروں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے یعنی بے ہیائی اور بدکاری کی باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے الگرد اسلامی معاشرہ شرم اور ہیائی کو بلند مقام عطا کرتا ہے اور اریانی اور فہاشی اور بے ہیائی کے ہر کون اور فیل کی شدید مضمت اور اس کی روکتام کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے یعنی ہے کہ اسلامی معاشرہ وہ ہوگا جہاں پر عورت جہاں وہ پردے میں ہوگی جہاں پر بے ہیائی کی اور فہاشی کی باتیں نہیں ہوگی اور جہاں پر تمام لگو باتوں کو ترک کر دیا جائے گا وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا دولت کی منصفانہ تقسیم ایسا معاشرہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی دیگئی دولت کو امتحاف کے ساتھ تمام انسانوں میں برابر کا بانٹا جائے گا ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا یادہ اسلامی معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاعت اور صدقات کا دو نظام ہے جیسے ہم زکاعت ادا کرتی ہیں امیر لوگوں پر زکاعت فرض ہے تاں کہ دولت کی جو گردش ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتقیز ہو کر نہ رہ جائے تو لہذا اللہ تعالیٰ نے دولت کی منصفانہ تقسیم کا زکاعت کے ذریعے سے صدقات فطر کے ذریعے سے جو بھی جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے دولت کی منصفانہ تقسیم کا ایسا معاشرہ جہاں پر یہ منصفانہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سلوں کے مطابق سرحنجام دی جاتی ہو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے اسی کے بارے میں آیت نمبر سیون میں تانکہ مال محض سمہارے دولت مندوں کے قبضے میں نہ آجائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے دولت کی منصفانہ تقسیم کے لئے زکاعت اور صدقہ پتر وغیرہ کا نظام جو ہے یہ سرحنجام دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاعت دولت مندوں سے وصول کر کے باپا تقسیم کی جائے اسلام کے اس سنہری اصول پر عمل کرنے سے نہ سرمایہ داری کو فروغ مل سکتا ہے اور نہ اشتراکیت کو ساتھ اٹھانے کا موقع ملتا ہے یعنی اب جو سرمایہ دار لوگ ہیں نہ تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ امیر جو ہے وہ امیر تار ہوتا جاتا ہے غریب جو ہے وہ غریب تار ہوتا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے دولت کے منصفانہ تقسیم کا جو عمل ہے اس کا سرنجام نہیں دیں اگر ہم اسلام کے اس بتائے ہوئے اس نہری دولت کے جو منصفانہ تقسیم ہے اس کی عمل کو سرنجام دیں تو ہمارے معاشرے میں جو سرمایہ داری ہے اس کو جو امیر سرمایہ داری ہے اس کو فروغ نہیں ملے گا اونا ہی اس تراکیت اس تراکیت یعنی جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر نہیں ہوگا اور غریب جو ہے وہ غریب سے تر نہیں ہوگا جب دولت معاشرے میں گرڈش کرے گی تو گریب کو بھی اپنے حالات بھی وہ بہتر کرنے کا موقع ملے گا پر نمبری لیول پہ وہ کہتے ہیں سادھ کی کہ اسلامی معاشرے کی ایک اہم ترین حسوسیت یہ ہے کہ وہ سادھ کی احتیار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی سادھ کی بہت بسانتی عرب کے مشہور سخی یعنی سخاوت کرنے والے حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت ملنے کے لیے دینہ تباہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور رجل مبارک کی سادھ کی دے کر بڑے متاثر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لے ہیں حضرت ابوبکر صدیق انتہائی سادھ زندگی بسر کرتے تھے حضرت عمر فروغ یعنی جتنے بھی غلفہ راشدین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروی کرتے ہوئے اسلام کے مطابق اپنی زندگی جو ہوتی وہ سادھ کی سے گزارتے تھے ان کا لباس سادھا ہوتا تھا ان کا کھانا پینا ان کا رہنا سہنا وہ تمام کا تمام سادھ کی پر مبنی ہوتا تھا پر نمبر سیون پر احسار و قربانی کے اسلامی معاشرے میں افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر اپنے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں اسی کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو داد تحسین دیتے ہیں یعنی ایسے لوگوں کو سلام کرتے ہیں ان کو داد دیتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ دنقصان میں رہیں یعنی کسی دوسرے مسلمان کو وہ پائدہ دیتے ہیں چاہے انہیں حضرت اس کا نقصان اٹھانا پڑے صحابہ کی زندگی میں بھی ایسار کی اعلیٰ ترین مثالیں ملتی ہیں مواخات مدینہ اگر ہم تریخ میں دیکھیں تو ایسار کی سبت بری قربانی جو ہے وہ مواخات مدینہ ہے کہ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے اپنی تمام جہدات اپنا تمام مال جو تھا وہ اپنے مہاجرین بھائیوں کی حدمت میں آدھا آدھا پیش کر دیا ایونکہ جس کے پاس دو بیویاں تھی اس نے ایک بیوی کو اطلاق دی اور اس کا نکاح اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کر دیا تاں کہ وہ بھی اپنی قریلی زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکے تو مواخات مدینہ جو ہے وہ ایسار اور قربانی کا شاندار مظاہرہ ہے اس کے علاوہ صحابہ کرام کی زندگی میں سے متعدد ایسے واقعات ہیں جو کہ ہمیں تریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ ایسار اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ تا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے اسلام معاشرے کی جنمائیہ حسوسیات ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی نیکس ٹاپک ہمارا انشاءاللہ بعد میں شروع ہوگا تو یہ ٹاپک ہمارا یہی پر کلیر ہوتا ہے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے